Hello and Welcome guys میرا نام تخصیر ہے اس ویڈیو میں دیکھنے والا ہوں ویڈیو ایک انٹریسٹنگ سی good news type کی کچھ ویڈیو چل رہی ہیں جیسے کہ عمران ریاض خان finally a good news about عمران ریاض خان تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور پورا ویڈیو دیکھیں گا دیکھتے ہیں کیا ان کا پتا چلا ہے یا کچھ ایسا چیسین بنایا یا نہیں وہ اس ویڈیو میں پتا چل سکتا ہے تو start کرتے ہیں ویڈیو let's start the video now اسلام علیکم ناظرین سوہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے انکر عمران ریاض کے حوالے سے اچھی خبریں آنے کا یعنی کم از کم ویڈیویلپمنٹس ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے اور ہم یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ آنے ملک کچھ گھنٹو میں کم از کم عمران ریاض کو بازیاب کروایا جائے گا عدالت میں پیش کروا دیا جائے گا اور عمران ریاض شاید ہم سب کے سامنے ہوں گے اس وقت جو گمنامی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں جو گمنام جس طرح سے انہیں کر دیا گیا ہے یہ گمنامی کی جو عذیت ہے اس سے کم از کم وہ بھی باہر نکل آئیں گے اور پورا پاکستان اور ان کی فیملی بھی باہر نکل کر آ جائے گی بنیانی طور پر میڈیا کی مجرمانہ خاموشی جس کے اوپر لوگ تھو تھو کر رہے ہیں اور لوگوں کو کرنا بھی چاہیے کہ جو رول پاکستان کے پرائیم ٹیلیویجن کا بڑے بڑے اسحافیوں کا رہا ہے وہ ایک بڑا ایک مجرمانہ رول ہے اور اس کے اوپر بڑا سوالیاں نشان بھی ہے جس کے اوپر آنے والے چائم میں بھی بات ہوتی رہے گی لیکن ہوا یہ ہے کہ انکر عمران ریاض صاحب کے جو والد ہیں ریاض صاحب اس سے پہلے بڑا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ بیک فوٹ پر گئے ہیں لیکن اب انہوں نے اپنی کمر میں جان ڈالی ہے اور انہوں نے ایک افائیار درج کروائی ہے اور اس افائیار کا مطلب یہ ہے کہ انکر عمران ریاض کی جو گمشدگی ہے اب وہ بقاعدہ سے ایک سرکاری ریکارڈ کا فائنلی حصہ ہو گئی ہے یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اب ہتر سے تقریباً نوے گھنٹوں تک انکر عمران ریاض جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا کوئی سرکاری اب ریکارڈ ہی نہیں محسوس ہو رہا تھا وہ اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہو گئے ہیں اور ان کے عوالے سے ایک افائیار بھی درج ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ افائیار کے اندر ان مجرموں کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے جو کہ مل کر جنہوں نے عمران ریاض کو اغوا کروایا ہے بلکہ ان مجرموں کے احتساب کی بھی بات چیت ہوئی ہے اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ جس طرح سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد گھڑی کی سوئیاں گھومی تھی یہ گھڑی کی سوئیاں گھومیں گی اور ان لوگوں کا بھی احتساب ہوگا جنہوں نے سولدکاری کر کے انکر عمران ریاض کو گرفتار کروایا ہے گمنام جگہ پر منتقل کروایا ہے یا پھر گمنام لوگوں کے ہاتھوں میں انہیں دیا ہے اور اس میں سرکاری کی دارے بھی بہت خطرنا گوزہ ہیں انکر عمران ریاض صاحب کے والد نے جو افائیار درج کروای وہ بڑی دلچسپ ہے اور یہ ریاض صاحب یعنی ان کی مدعیت میں افائیار درج ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں کہ گیارہ مائی دو آزار دیس کو جناب امیگریشن کاؤنٹر سے یعنی کہ بورڈنگ ہو چکی تھی انکر عمران ریاض کی امان جا رہے تھے وہاں سے انہیں پکڑا گیا اور گیارہ مائی دو آزار دیس کو تقریباً ڈیڑھ بجے بنیادی طور پر یہ چیز مان لی گئی کہ انکر عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا کوئی سرکاری ریکارڈ بارال اس وقت بھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد غلط بیانی کی گئی ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے کہ انکر عمران ریاض وہاں پر ملہی کا کوئی گاؤں ہے وہاں پر جا کر لوگوں کا ایک مجمع جمع کر کر وہاں پر لوگوں سے تقریر کر رہا تھا تقریر میں لوگوں کو اشتیال دلارہا تھا اب وہ نہ تو گاؤں ہے نہ تو لوگ جمع ہوئے نہ تو کوئی عمران ریاض نے وہاں پر تقریر کی ہے نئی عمران ریاض وہاں پر گیا ہے یعنی کہ وہاں کے ڈیپٹی کمیشنر نے جھوٹ بولا ہے فراڈ کیا ہے اور فراڈ کر کے انکر عمران ریاض کو گرفتار کیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں واضح کرتا چلو کہ مطالقہ جیل افسران پولیس کی جانب سے ایک سوچی سمجھی حکمتی عملی کے تحت گیٹ پر چار سے پانچ نامعلوم لوگوں کو بٹھایا گیا تھا وہاں پر رکھا گیا تھا اور انہوں نے تمام تر انفارمیشن دی جاری تھی اور انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھایا ہے اب یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو انٹرنیشنلی بھی اٹھانے کی ضرورت ہے یومن رائٹس کمیشن ہو گئے ایم نیسٹ انٹرنیشنل ہو گئی جنرلسٹ ویڈاؤٹ بورڈرز ہو گئے اور بہت ساری اور فورم ہیں جہاں پر یہ آواز اٹھنے چاہیے ان کے والد یہ کہہ رہے ہیں یہ واضح ہے کہ جیل افسران مہا کی پولیس انتظامیہ نے سوچی سمجھی حکمتی عملی کے تحت وہاں پر جو پولیس لائنہ وہاں پر چار سے پانچ نامعلوم لوگوں کو بٹھا رہا تھا اور جو ہی میرا بٹھا گیا تو اسے پھر گرفتار کروایا گیا کیسے لوگیا اس کے باروں پر کہتے ہیں کہ پولیس نے خود ملی بھگت کر کے میرے بیٹے کو اغوا کروایا ہے یعنی عمران ریاض جو گرفتار ہے جو غائب ہے جو منظر سے غائب ہے اور تقریباً آٹھ سے نو دن ہو چکے ہیں پورا پاکستان عذیت سے گزر رہا ہے پاکستان میں ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے سب سے میکسیموم اس بندے کی بیورشپ ہے لیکن یہ جو غائب ہوا ہے اس میں وہ لکھ رہے ہیں واضح طور پر ایف آئر میں کہ اس میں پولیس کی ملی بھگت شامل ہیں یعنی پولیس نے سولدکاری کا رول پلے کیا ہے پولیس نے فسیلیٹیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑی صافی کو اغوا کروا لیا ہے پولیس اور سب حیلکاروں پر بھی پرچاہ درج کیا جائے یعنی جو جو بندہ شامل تھا اس کی اندر پولیس تھی اسیچو تھا وہاں کے انتظامیات تھی بی سی تھا جو بھی تھا ان سب کی اوپر اف آئر درج کی جائے پرچاہ درج کیا جائے جنہوں نے ایک ملی بھگت کر کے فسیلیٹیشن کر کے میرے بیٹے کو اغوا کروایا ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ اور حساس ترین لائنز ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوہزار اکیس میں دوہزار تیس میں اکیسویں صدی میں اس طرح سے صافی کو اٹھایا جائے اور ادارے جو کہ میرے اور آپ کی تنخواہ سے چلتے ہوں جن کی روزی روٹی میرے اور آپ کی تنخواہ سے آتی ہو وہ ملی بھگت کر کے پاکستان کے سب سے بڑی ویوشپ کے اور سب سے بڑی پرومننٹ صافی کو اغوا کروا لیں اور ایک مجرمانہ خموشی بھی نظر آئے اور that also shows کہ سسٹم اصل میں فسیلیٹیٹ کرتا ہے سسٹم سولدکاری کرتا ہے لوگوں کو اٹھوانے میں لوگوں کو غوا کروانے میں اور اپنی ہی ریاست کے لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کروانے میں کیار رکھی گا آپنا اللہ حافظ ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ تو ظلم کی حد ہو گئی تو جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت سارے فورم انٹرنیشنل فورم جنرلیزم کے فورم ان پر آواز اٹھائی گئی ہے اور اٹھائی جائے گی یا پھر اٹھانی جانی چاہیے تو ہاں اٹھانی جانی اٹھائی جانی چاہیے کیونکہ جنرلیزم یہ انسانیت کے خلاف چیز ہے جس پر انٹرنیشنلی لوگ بول سکتے ہیں اور کچھ انٹرنیشنلی بولتے ہیں اور اس کے اس باتوں کا اثر بھی ہوتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے ایک اور ویڈیو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے آسلام علیکم ناظرین سہرہ برکت آپ سے بخاطب ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تحریکی انصاف کے لیے عمران خان کے لیے جو حالات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے چلے گئے یعنی اب واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے حالات خراب سے خرابتر ہو گئے ہیں اور اب عمران خان اور تحریکی انصاف کے اوپر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کاٹا سرخ پنسل سے لگا دیا گیا ہے اور تحریکی انصاف اور عمران خان کا 27 سالوں کے بعد پاکستان میں کوئی مستقبل اس وقت جو تاثر مل رہا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایسا محسوس ہو رہا کوئی مستقبل نہیں ہے بلکہ اور زیادہ زمین تنگ کر دی گئی ہے دوسری طرف عمران خان ہے جو ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس نے ماتھا جوڑا ہوا ہے اور وہ ایک قدم بھی بیک فٹ پر آنے کا تیار نہیں ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میچ اپنی فینشنگ لائن پر پہنچ گیا ہے اور یہ میچ ختم ہونے والا ہے لہٰذا یہ آخری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ زور لگانا ہے اور اس کے بعد چیزیں عمران خان بڑے مضبوطہ صاحب کا مالک تھا اور گیم کو بدل دیتا تھا اور گیم کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا لیکن اس بار کیا زمان پارک کے اندر بیٹھا یہ پھٹان عمران خان پاکستان کا مقبول تنین لیڈر کیا اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہی ہیں حالات کی باریکی کدھر جا رہی ہے کیا معاملات کس طرف جا رہی ہیں کہ عمران خان کی سمجھ پا رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ کا پانچ ماں دن ہے اور یہ شاید گیم بہت زیادہ فس گئی ہے اور عمران خان کے لیے بھی اب پچھ آسان نہیں رہی آج اس کے اوپر وہ گیم جیتنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو حالات کس طرف جائیں گے وہ آپ کے سامنے دو تین خبریں رکھتے ہیں اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں میچ کدھر پڑ گیا ہے اور عمران خان کے لیے یہ کتنا زیادہ مشکل ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں دو سکور چاہیے آخری اوور ہے اور عمران خان خود بولنگ کر رہے ہیں جو کہ پچھ بھی بیٹنگ ہے تو خان کے لیے بڑی مشکلات ہیں ایک تو فصلی بٹیرو نے پرواز بڑھ لی ہے اور عمران خان کے جتنے ساتھی تھے دوست تھے جو تقریباً ستائی سال سے پارٹی کے سامن موجود تھے انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ تحریک انصاف سے علایت کی اختیار کر رہے ہیں علی زہدی آج پانچ بجے پریس کونفنس کریں گے پیسے چھوڑ رہے ہیں لوگ اور یہ تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہیں اور عمران خان کے ساتھ ایک لمبی دوستی رفاقت ایک فاؤنڈنگ ممبر میں سے ہیں لیکن وہ بھی تحریک انصاف چھوڑ کر سائٹ پر ہو گئے ہیں علی زہدی کے حوالے سے خبریں کلیر ہیں حلیم عادل شیخ بھی پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے اور ان کے لیے بولنا اور زمین تنگ کر دی گئی ہے لیکن اس وقت جو میر صاحب ہیں حمد میر صاحب کے بھائی جو وزیر اطلاع تھے نگران حکومت میں پنجاب میں انہوں نے ایک دفعہ پھر آنکھیں دکھائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن ملی ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس دہشتگرد زمان پارک کے اندر موجود ہیں یعنی جہاں پر عمران خان ہے اور ان کی بیگم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے شرپسند تھے یہ اس وقت اس گھر کے اندر موجود ہیں لہٰذا ہمیں جیو فینسنگ سے بھی ان دہشتگردوں کی ایسے شرپسندوں کے بارے میں ثبوت ملے ہیں ان کی نکلو حرکت کے بارے میں پتا چلا ہے عمران خان کے پاس اگلے چوبیس گھنٹے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے عمران خان کے پاس اگر چوبیس گھنٹوں میں ان تیس سے چالیس لوگوں کو زمان پارک کے اندر سے حمالے حوالے نہیں کرتا تو ہم زمان پارک کے اندر خود جائیں گے یعنی چوبیس گھنٹوں کو عمران خان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر تیس سے چالیس لوگوں کو زمان پارک کے اندر سے نکالیں اب وہ موجود ہیں یا نہیں موجود یہ علاق بیس ہے لیکن بارہل یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تیس سے چالیس منٹ میں بندوں کو تیس سے چالیس بندوں کو اندر سے باید نکالیں اندر خان ہے اور اندر اس کی بیگم ہے لیٹسی کے حالات کس طرف جاتے ہیں زمان پارک کے تمام انٹری کے راستے اس وقت بند کر دیئے گئے ہیں اگزیٹ کے راستے بھی بند کر دیئے گئے ہیں اور وہاں پر پولیس تائیونات ہے بڑی تعداد میں افسی موجود ہے اور لوگوں کو چیک کر کے اندر اور بائیت جانے دے رہے ہیں لہٰذا زمان پارک میں انٹری تقریباً ناممکن کر دی گئی ہے اور حالات زمان پارک کے اردگت بہت زیادہ خراب ہیں عمران خان کیسے ریئیکٹ کریں گے عمران خان اس صورتحال سے کیسے نبتے ہیں گے ایک طرف پارٹی لیڈران چھوڑ رہے ہیں ایک طرف تمام طرح لوگوں کو پکڑ کر اندر ڈالا گیا ہے دوسرے طرف ڈیجیٹل میڈیا کے سوشل میڈیا کے پرائیم ٹیلیویشن کبریج نہیں دے رہا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے تو عمران خان بل what will he do یعنی خان اس وقت کیا کرے گا یہ شاید عمران خان کی تاریخ کا سیاسی تاریخ کا اور زندگی کا سب سے مشکل ترین دور اس وقت شروع ہو گیا لیسے حالات کس طرف جاتے ہیں دعا یہی ہے پاکستان یہاں سے آگے بڑے ترقی کرے اس شہر میں سے بھی خیر نکلے اور حالات ٹھیک ہو تقارب رکھیے گا ابنا اللہ حافظ لوگ چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے فواہ چوتری کو میں جانتا ہوں ان کو میں نے بہت دیکھا ہوا ہے کئی بار دیکھائے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھا ہے میں نے کون کون میمبر سے لے گئے یہ چھوڑ رہے ہیں کیوں کئی لوگ چھوڑ بھی چکے ہیں اعلان کر چکے ہیں ہاتھ اٹھا لیا ہے کچھ لوگوں نے پولٹک سے ہاتھ اٹھا لیا ہے سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے فیملی اپنا پریوار اپنی جان یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کی لیکن اب کیا ہوگا یہ لوگ چھوڑ جائیں گے کمزور پڑ جائے گی پھر کیا ہو جائے گا اوپر سے زمان پارک میں لوگوں نے جو وہ سین بناتا جلنا جلانا آگ لگانا اس کی اوپر ڈھونڈنے کا سین چل رہا ہے لوگ ہی کوئی اور تھے تو یہ کچھ اور سین بنایا جا رہا ہے وہاں گھسنے کے لیے ایک وجہ ڈھونڈی جا رہی ہے پھر سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو بہت الجہ ہوا اس سین چل رہا ہے آپ کے کیا ویوز ہیں